موسیقی 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 اوہاں نی فرق پڑھنا چاہیدہ اوہی کینو بلایا کینو نہیں بلایا اہاں تا واہ گرو دی میر ہوئی ہے بڑے مدتان دے بعدہ موقع سبب بنے بے اٹھے جاکے درشن دے دار دے موقع ملے اوہدر پنجاب دے مخمندری کیپٹن امرندر سنگھ نے نفجو سنگھ سدو نو پاکستان تو آئے سدے بارے پوچھے گئے سوال دے جواب چکے ہے کی اس دا جواب تسی نفجو سنگھ سدو کوڑوں پوچھو پترکار کیپٹن امرندر تو پوچھ رہے سنگھ کی سدو نو جانا چاہید ہے سدو نو سرکار والوں کسے کمیٹی چکیوں نہیں شامل کیتا گیا اس دا نام پہلی سوچی چکیوں نہیں ہے اس دا کیپٹن امرندر نے کی کیا اے وی تو انو سناؤنے ہیں پر اس دو پہلا اے وی داس دے یہ کہ نفجو سنگھ سدو دے مسئلے تے سیاست پوری طرح نال غرم ہے نفجو سنگھ سدو انو سدہ دیتا پاکستان نے کی کہلے میں نے وہاں پچھو میں نے وہاں پچھنا ہوں میں نے تا بین تھی کرتا ہے پاکستان کے پردانمنٹرینوں کی اے انو ایک انکم سورس نامنا ایک تیرتھ یاترہ ہے انو تیرتھ سمجھ کے ایک گوڈویل یہ تسی ہر چیچی بزنس سوچوں گے کہ اتھے نے آنگے نے بندے آنگے ہاں نو دو سو کروڑ پی اکتھا ہوگا اے دن آل اے دن آ کوئی گوڈویل نہیں ہوندی دو جی کال جو پروسیجر ہے کیونکہ میں ڈائریکٹلی ہینڈل نہیں کر رہا ہوں میں کہہ نہیں سکتا کہ میں پروسیجر کتے فیض جمع ہونی ہے نو جو سنگھ صدہ بہتر پاکستان پاکستان ہلو آیا میں اہدے بارے کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہنا ہے وہ اپنے ابھی فیصلہ کرنا ہے بی بی نو جوتکا اور صدہو نے کی کیا واق وقت تنادر سوال بی بی نو جوتکا اور صدہو تو پچھے گئے کی پاکستان نے صدہ پیجیا کی نو جوتکا اور صدہو نے صدہ منجور کی تا کی نو جوتکا اور صدہو پاکستان جان گے انہیں سارے وشانتیں نو جوتکا اور صدہو نے کی کیا اور سن دیا دیکھو بہت دی ویڈ باقا دن ہے آج جو اسی کہاں گے کہ پرماتما نے ایڈی ویڈی بکشش کی تی ہے کہ جو اسی گراند صاحب چپڑتے سی گے جو اسی ارتاسہ کرتے سی آج جو سچیاں ہون جا رہی ہیں سانوں نجر آ رہی ہے جیڑی پالکی صاحب سونے دی چال کے آ رہی ہے جیڑی اتھے گراند صاحب رکھے جانگے جیڑے سو بڑے اونا دے درشن کر کے سارے آج میں نو لگتا ہے کہ جیڑا ساڑا جیون ہے وہ ہی سفل ہو گیا دیکھو کوئی فرق نہیں پہندہ اپا اس کریڈے کلینلی نہیں ہیں اپا خوشیاں منائی ہے کہ اپا نو درشن دیدار ہو رہے ہیں وہ ہی بہت وڈی گا سانوں نو کدھا آیا نہیں ہوتا آیا جی نہیں میں نو حج نہیں پتا صدو صاحب نے ہی ایک کرتارپور کوریڈور کھولن نے لی کافی وڈے اوپر آلے کینے لیکن انہوں نام جڑا کھتے بھی نہیں آ رہے ہیں اپنو نام چاہی دے ہی نہیں اپنو نام دی ضرورت ہی نہیں اپنو خوشیاں نی وڈی ہے سنگت دی ارداس ہے تو اس تو ہوتے دا کچھ بھی نہیں ہوسا دا ادھر مکمنتری کیپٹن مرندر سنگھ کرتارپور کوریڈور وکھے نرمان کار جاندہ نگران کرن لی پہنچی آتے انہوں نے نگران نگرانی انہ دی نگرانی ہیٹ واکھ واکھ کما دا جائزہ لیا گیا ٹینٹ سٹی دے نرکھن تو بعد کیپٹن مرندر سنگھ نے کئی تھاں روکھ لائے انہ کیا کی نو نومبر تاک پورے دے پورے کام مکمل کار لے جانگے کیپٹن مرندر سنگھ دے نار کیابنٹ منتری سخجندر اندعوہ ویجیندر سنگھلہ سنے کئی ودائکتے ہوردکاری ویو چچے طورتے مجود رہے ہی فائنلی دیکھنا ہے کہ کیپر باند وگرہ تیار نہیں دین بڑے تھوڑے رہ گئے اور جو ساندہ دسیا گیا ہے کہ آن شیڈیول ہے سب کچھ دیکھنا ہے کہ آگلے نو دن آدے میں پورا ہو جانا ہے سو آئی ویر جس طریقے نا دسیا گیا ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں کہ گالم ہو کے جانے ہیں سب کچھ تیار ہو جانا ہے سر پی ایم صاحب سٹیج لگ لگ رہی پنجاب سرکاروں نے لگ لگ جاری ہے جی کی ہوگا ہے سٹیجاں دو لگ رہی پنجاب سرکار کی نہیں نہیں اسی اسی سرکار ایک سٹیج بنائی سی جو ساڑھے گورنمت دیکھو ساڑھے پنجاب گورنمت نے اس سے تقریباً پانسو سٹھ کروڑ روپیہ لگا دیتا پورا ارے اور سرطان پر لوگ دی صاحب نے کیونکہ یہ پہلی پانجاب شاہدہ پانسو پنجابہ پرکاش پورا ہے ساڑھے بات سے بڑی فکر دی گالا ہے کہ اسی سرکار چاہے اور یہ اسی سانجا سٹیج لگونا چوندے سے لیکن گورنمنٹ او انڈیا نے سیکیورٹی نحاز نال اس نے تھوڑی دور رکھے اور وہ ساڑھے بات سے ٹھیک ہے اوڈر کیپٹن مرندر سنگھ نے پاکستان والوں پہلے جتھے لئی پیجی گئی لسٹ وچوں کچھ نام کٹ دتے جان تو بعد اتراز پرگڑ کر دے کیا ہے کہ پاکستان نے چھوٹی سوچ وکھائی ہے کیپٹن مرندر سنگھ نے کیا کہ اسی وی چوندے سی کی ساڑھا ایک ڈیلیگیشن جاوے اتے ہوتے کئی تارمک سماگم کی تے جان اوڈر پرطاب سنگھ باجوا دے سوال تے ہوئی کیپٹن مرندر سنگھ نے چپی ساد لئی ہے انہاں صدو نو پاکستان تو آئے صدے بارے ہوئی کیا کہ اس دا جواب صدو دیں گے ایم ناٹ ہیر ٹو آنسر مسٹر پرکاش باجوا جو ڈیلیگیشن 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 جا رہا تھا بلک بات ہے دیکھو ایس اہجہ دن ہے جو سارے انو سکھا واسے یہ بہت اہم دن ہے جو بھی پرنانک نام لے گا نہیں انو آسے اہم دن ہے اور اگر ایس اہم دن تھے ایسی کتی بندیاں دی ایک ڈیلیگیشن مگی سے اپنے گورنٹی جو سکھ زندہ جی نے لے کے جانا سی او تھے پاٹ رکونا سی اور پھر واگا جان مردے او تھے میں انہاں نورت ریسیو کرنا سی اے جیرہ انہاں نے بلکل باندھ کر دیتا ہے اے میں سمنا بڑا چھوٹا پان دکھا ہے پاکستان نے پاکستان انہاں نے نو بزنس اگر اگر ایک پاس سے تسی اس گالنوں کہہ رہے ہو کہ ایسی گرنانک دیو یونیورسٹی بنا رہے ہیں ایسی ان کرتار پوردہ لانگا کھوڑتا تاگر ساڑھے تن تیٹ نکتی بندے چل جان دے اور او تھے کوئی پرکپ اکھان پارٹ رکھ لیں دے وہ بڑی گال سی ہے کہ میں کہنا ہے بڑا چھوٹا پان دکھا ہے مہم جی کام کافی ہے جی انکمپلیٹ ہے ریسی مہتن ہوئی دسیاں کہ جنو ہونی میں نے جو بریفنگ دیتی ہے وہ کہنے نہیں کہ جنو نو طریقہ ہی ہیں کمپلیٹ ہو جانے ہیں ادھر پنجاب گانگرس دے پردان سنیل جاکھڑ نے کرتار پور صاحب کوریڈور دے مسئلے تے اکالیاں تے کٹیا راج نیتی کرن دے الزام لادتے سنیل جاکھڑ نے کیا کہ صدودہ کوریڈور کھلوان لی یوگ دن پلایا نہیں جا سکتا پر کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں وہ چنگی سوچ نہیں ہے دیکھو اکالی جیو پنجاب سرکار دے ویزا رکوا سکتے ہیں گورنمنٹ دے منسٹرز دے اونا دے ایم ایل ایز دے ایم پیز دے او پردان منتری دا جڑا پروٹوکول بند ہے وہ تڑوا سکتے ہیں ابھی سٹیٹ دے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ دے پنڈالتے نہ آکے ایک انسٹیوشن دے پنڈالتے اتھے جان اڈ سٹیٹل گورنمنٹ سٹیج لانتے مجبور کر سکتے ہیں تو میں سمجھ دا بھی جینا دی یہ نیت صحیح ہوں دی تب مہدی صاحب نو آ سارا کچھ کرنے بجائے کہہ دیں دے بھی توسی آ وی ڈالر آلی جیڈی فیس ہے آت اسی دے دیو ادھر سنیل جاکڑ نے بھی کہہ دتا ہے کی اکالی دل چاوے تا وی ڈالر دی فیس ہٹوا سکتے ہیں انہا کیا کی سنیل جاکڑ نے کیا کی اکالی دل چاوے تا پارا دی سرکار وی ڈالر دی فیس دے سکتے ہیں جدو آپاں پاکستان نو کہہ رہے ہیں وی ڈالر ساڑھے تو جزیہ ٹیکس کہہ رہے ہیں دجے پاسے جیڑا جزیہ ٹیکس لگ رہے ہیں سانو حرمندر صاحب دے سویرے کروڑا پروار ہے قریباں تیرہ کروڑ پنجابی دنیا چیہ واسدے ہے جدو بیچے تینک روڑ سکھ ترم دے انویائی ہے وہ سارے سویرے چار وجے حرمندر صاحب دے درشنہ واسدے اپنا تیلی ویژن ہوتھے جیڑی بانی ہیں وہ دا ارداس دی درشن دیدار واسدے تیلی ویژن آن کر دے وہ جڑا سبسکرپشن ہے گروہ کر دے درشنہ دے منوپلی گروہ کر دے درشنہ درشن ہوتھے سبسکرپشن لیند سارے ٹیلیویزن چینلز ایس گل نو فری یا تا فیڈ دین یا انہوں کیونکہ دیکھو گرو دے گولک ہے سارے انہوں انہوں اوپن بیڈنگ کروا کے او دے بیچ سارے انہوں بندہ اپنی ٹیلی کاسٹ کرنے رائٹ ہر ایک نو ملنا چاہی دے تاکہ جتھے بھی کوئی گرو دے نام لیوا بیٹھا ہے انہوں اپنے مرجی دے چینل دے سویرے گرو کر دے درشند کرنے دا محکم مل سکے ادھر صاحب کا کالی آگو ہوتے اتر پردیش دے صاحب کا جیل منتری لوگ بلائی پارٹی دے صاحب کا پردان بلونت سنگھ رامو والیہ ایک واری فیر پنجاب تے نظر آئی نے کرتار پر صاحب کوریڈور دے مسئلے تے بول دے ہوئے بلونت سنگھ رامو والیہ نے وی نو جو سنگھ سدھو دے حق ویچ گال کر دتی ہے اس طلابہ بلونت سنگھ رامو والیہ نے کیا ہے کی وی ڈالر فیس یہاں تا سکسن ستھاوا نو یہاں ساڑھیاں سرکاراں نو دینی چاہی دیا میں نیجی طورتے انہوں جائز مند دیں کیوں توسی پخاری بنے ہیں جڑیت انہیں لنگر لاؤنے دے کر دے ہیں کھول جو کہ ایک پیانا کروڑ دا فنڈ دے دے چلو بھی رپیے کی گال ہے اے انہوں نے کانون دے بچے اہمیں پخاری نہ بنو بھی ڈال دے 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 ہیں جینے جانا ہے اے کرو اے کسی کے چون چون دے پیسے دے 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 ذیرا کوچ ہے انہوں نے کنہ کچھ کی تا یونیورسٹی تے چھے سو کروڑ لاؤن لگ گیا ہے اس لئے میں ایسے چگریج نہیں پینا میں کہنا بھی ڈالر دے ہو ساری دن دے دی ہے بہلکل دوستی وزنی چاہی دی ہے میں تا کہنا سیکھ مدائی بن آگ گرو نانک دیو جی دے پرکاش پڑھتے او پربند کو شروع منی کمیٹی وارے ہو او سرکارو آیا کالی دلو در چنڈی گردے وچ کانگرس سرکار ولوں اکوری پھر کج کانگرسی ودائکہ نو جنہ نو صلاحکار بنایا گیا سی دفتر دے دتے گئے نے جس تو بعد کانگرس دے پردان نے صلاحکاران دین یکتی اتے انہ نو الوٹ دفتران نو سہی ٹھہرایا سنیل جاکھڑ نے کیا کہ اس دا کوئی نقصان نہیں ہے جد کی پنجاب وچ ورودی تردی آگو حرپال چیما نے کہہ دتا ہے کہ پنجاب دی سرکار کھ جانے تے بوجھ بن رہی ہے سارے انہ نو بنوان واسطے پورے دا پورا جڑے لیگل ریکوائرمنٹس ہے فل فل کر کے انہ دی پوائنٹمنٹ کیتی گئی ہے کسے قسم تو کوئی قانون دی اُلنگنا نہیں جتے تائیں ایدہ پولٹیکل آسپیکٹ کسی گل کرو جڑے لوگ ایس گلتے نکتہ چین نہیں کر رہے ہیں چاہے عام آدمی پارٹی ہے چاہے اکالی دل ہے اکالی دل دے سمیں پچی جڑے سی گے چیف پارلیمنٹ سیکٹری بادل صاحب نے لائے سی انہاں سارے ہاں دوں کوسٹ واپس ریکوور کیتی سی جڑی انہاں نے سیلری ویڈراؤ کیتی سی کی یاد کرو تے کہجریبال صاحب نے لیٹنینٹ گورن نے اجازت نہیں دیتی انہاں نے قانون کیتا ہو دے باوجود جا کے انہاں دا ہوتاں ریجیکٹ ہائی کوٹ دلی نے وہ سارے کوئیش کیتا سی گا پوائنٹمنٹ جڑی سی خود انہاں دے سرکار خطرے چاگی سی اے جڑے ایڈوائزر لائے گئے ہیں سارے لیگل آسپیکٹ کنسیڈر کر کے لیگل ریکوائرمنٹس فلفل کر کے اوہ دو باز لائے گئے ہیں اے پڑکٹیو ایسٹ ہے سرکار دے آ کوئی بوجھ بند کے نہیں تاکہ لوکاں دے جیڑی ضرورتہ ہیں لوکاں دے جیڑی اوکڑا ہیں انہاں دور کرنے دے ویچھے سرکار دے انہاں تعلیل صدہ ہو سکے دیکھو جدو عام ملاجمہ نو عام لوکر کو راحت دینی ہوتی پنجاب دا خزانہ کھا لیا پنجاب کو لے کوئی پیسہ نہیں ہے گا پنجاب ٹیکس کٹھے نہیں ہو رہے پنجاب جیڑا ہے گا آلیڈی کالی دنے لٹا تھا پنجاب انہوں پنجاب تے ٹائی لاک کروڑ دا کر جا گا ہون آپ دے چھے جیڑے بندے نمی ایڈوائزر لائے رہے انہوں نے جیڑا فیسیلیٹ کیتا جا رہے اور انہوں سے بولتا دیتے ہیں جا رہی سو میں سمجھ دا کہ جیڑا محکمے تے حناس تے بہت بندہ بوجھا ہے ترانت باپ سوڑنے چاہیدے ہیں جیڑیاں جیڑا مکہ منتری پنجاب دا ویلا مکہ منتری ہے اور انہوں کیڑوائزر نہ دی لوڑا سو میں سمجھ دا یہ جیڑیاں پوسٹا پر یہیں گے ترانت جیڑیاں گے ویکنٹ ہونے جائیں ترانت خالی ہونے چاہیدے ہیں پنجاب دے وچ بجلی دے مول وچ کیتا گیا پانچ پیسے دا وعدہ اکوری پھر سرکار لئی چنتہ دا وشہ بن گیا ہے پر سرکار دا کہنا ہے کہ یہ بجلی ریگولیٹری کمیشن دا فیصلہ ہے جد کی ورودی طرح پنجاب سرکار تھے حملہ کر رہی ہیں نہیں ادھر ہرپال چیما نے کیا کہ پنجاب سرکار منفیسٹو وچ کیتے اپنے وعدے جاد کرے جس وچ انہوں نے کیا سی کہ اسی بجلی سستی کرانگی ادھر سنیل جاکھر نے کیا کہ پچھلی اکالی بیجے پی سرکار ساڑے لئے کنڈے بیج کے گئی ہے آج ایڈا انا نے ایگریمنٹ کیتا سی اکالی سرکار نے جدو پیوش گول جی پاور منسٹر سی گئے اے جڈے سخبیر بادل جی نے جاکے ایگریمنٹ کیتا سی اوہ دے بیچے پروائیڈ فار کیتا سی گا بھی اسی تھوڑا ایڈا نو کر جا دین اے نو پی ای سی بھی اس سمیتے جڑا کر جا سی گا گئی ہے جی دے کر کے جڑے ریٹ بار بار بڑھ رہے ہیں دیکھو دو یار ستارہ دے پہ جی چون مینی فیسٹو بڑھایا سی گا سرہیر جاکھر جی لگاتار چیک چیک کہہ دے سی گے کہ بڑی جدو ساڑی سرکار رہو گی ریٹ کا ٹام آگے جی دو ساڑی سرکار رہو گی ایگریمنٹ نے رادی کر آگے ہون تین سال کمپلیٹ ہون جا رہے ہیں کیوں نہیں رادی کر رہے ہیں اوہ ایگریمنٹ جیڑے ایشیرومنی کل بیجے پی نے جیڑے ایگریمنٹ سکبیر سنگھ بادل نے مافیا رائے دین کیتے سکیے کہ انہوں راد کیوں نہیں کر رہے ہیں سو ایتھو پتہ لگ دا کہ کیپٹن صاحب دے لوگ پی جیڑے ہے کہ نے کیپٹن صاحب خود جیڑے ہو مافیا جیڑا سکبیر سنگھ بادل بیجلی مافیا پنجاب چلا رہے ہیں اس بیلی مافیا دے میں سمجھ دا ہوں کیپٹن صاحب دے بندے کاب جو گئے نگے اور سریل جاکھڑ جیسے کرکے جیڑا گول مول بیان دے رہے ہیں اور چاہی دا لوگ پر سپس کا پہلا کیوں چوٹ بولیا پہلا سریل جاکھڑ جی نے کہا بھی جیڑا اسی رادی کر لانگے ہوں راد کیوں نہیں کر رہے ہیں سو لگاتار جار 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 بار بار جیڑا ہے گیا بیجلی ریٹ پہ دا آئے جار دوڑھے پا سیروند کے جی بھال جی دلی دے پیچ ہندوستان دا پارا دا دلی جیتے سب تو کٹ ریٹ نے اور ایک سٹیٹ آ پنجاب جیتے سب تو بد ریٹ نے جل کے پنجاب بھیلی پیدا کر دا اور دلی دے بھیلی خرید دا گا دلی شکھ کالی دل دے آگو پرمجی سنگھ سرنا نو آج واپس مڈنا پیا پرمجی سنگھ سرنا وی نگر کی اتن دن آل پاکستان ننکانہ صاحب جانا چوندے سان لیکن اونا نو واپس پیز داتا گیا دسیا جا رہا ہے کہ امیگریشن ادھکاریاں نے ایک پرانے کیس دا حوالہ دے کے انہوں واپس مڈتا پرمجی سنگھ سرنا نے کیا کہ کیندر ہتے اکالی دل ملکی انہوں دے خلاف ساجش راچ رہا ہے انہوں جان بوجھ کے پاکستان جان تو روکیا گیا ہے پرمجی سرنا نے وقت وقت میڈیا نمیندینال گل کردے ہوئے کیا سی کیوں کچھ دن پہلا پاکستان گئے سی ہتے نگر کی تندیر تیاری کر کے آئے سن انہوں کیا گیا پچھلے کافی سمیہ تو کئی ملکانچ گئے نے پر آج تک انہوں کسے نے نہیں سی روکیا دو وہاں دیشان دے دکوجی کالے دونوں دیشان نے اگریمنٹ کی تا انہیں چکڑے دونوں دیشان دے ملک منتری اپردہان منتری اپنے اپنے کھتے جو اپرنگ کر رہے ہیں اس تو اڈیو اور ملک واستے اور کون واستے کی پرابتی ہو سکتی ہے اوڈر پرمجی سنگھ سرنا بارے دلی دے سکھا گو کلیپ سنگھ پوگل نے بھی بیان دھتا ہے اے تے اس تے بارے میں تے کچھ کہا ہی نہیں سکتا جی میں تے گرو دا جو میں تے گرو دا ایک چارو بر جار آئے گا گر نانک دے مہاراج دا ساڑھے پان سو سالہ جو نگر کی تند نکل رہا ہے او تے پاکستان چلا گیا پالکی صاحب بھی چلی گی انہ دے پاہی صاحب حریندر سنگ جی سرنا اوہ بھی چلے گے سنگت چلی گئی ان میں نے پتا میں نے تے میڈیا دے مارفت پتا چلیا ہے کہ جی آج اوہ سرنا صاحب نو جان نہیں دیتا اوہ تواڑا کوئی کیس سی میں کہا جی کیس تے میرا بڑا پڑانا ہے گا کہیں دے ہاں جی ادھے تے تسی آجاؤ میں آگے آج اتھے تواڑے سامنے کھڑا ہویا ایسے بندے جڑے پاپی بندے آگے جنہ نے گرو دی جمینہ نو کھنڈر بنایا اوہ نو تے سجا ملنی چاہی دی تھی اوہ مل گئی اوہ درسنتی کے اندر لدھیانہ وکے پروگریسیو پنجاب انویسٹر میٹ دا پرمند کیتا گیا ایس سمیٹ وچ وڈی گھنٹی وچ جو دیوگ پتیاں آتے لیڈرانے حصہ لیا پنجاب دیکھ جانا منتری منپیت بادل اچھے چھے طورت پجے منپیت بادل نے فیر وعدہ کیتا کہ اوہ منفیسٹو جھ کیتے گئے سارے وعدہا نو پورا کرنے دلی دی پولیس تا کوئی خرچہ لیا دلی دی پولیس گورنمنٹ اپ انڈیا رن کر دی دلی دے وچ جڑیاں گڑیاں نالیاں سڑکاں دلی دی سرکار نو اوہ دیتے خرچ نہیں کرنا پیدا دلی دے وچ ایگری کلچر جڑا ہے نہیں ہے سو دلی دے مسئلے ہو رہے ہیں اور دلی اور پنجاب دا کوئی تلنا نہیں ہو سکتی ایتھے پنجاب سرکار جتے جڑی حالات وچ سانو ملی اور جو پنجاب سرکار دیاں جمعہ باری ہیں جیدے وچ پولیس بھی ہون دی ہے جیدے وچ ہیلت بھی ہون دی ہے جیدے وچ سوشل سیکیورٹی بھی ہون دی ہے اور دلی دا جڑا کاروبار ہے ہر پنجاب دے کاروبار کمیں کمپیر کرنے ہیں سرے کے سی ایم صاحب ایتھے وعدہ کر کے کہے سی میں آج آئے ہیں تھے اور میں انڈسٹریل اسوسییشن نو کہہ کہ کل صبح آپ چندگڑ آجاؤ ایک منٹ میری بات تو سنو اور جو سی ایم صاحب کا بات ہے اسی رما سال میں اس سے جڑا فینینشل یئر چل رہے ہیں ادھے چسی پورا کرنا دلی وچ انیسو چراسی معاملے دے ایک کیس وچ نمی کار گزاری سامنے آئی اس معاملے دے وچ جسٹس تی انگرہ دی اگوائی دے وچ ایس آئی ٹی نے کوٹ نو اپنی رپورٹ سامپ دتی انیسو چراسی کیس لڑ رہے وکیل اچس فولکہ نے کیا کہ انی نومبر نو سپریم کورٹ دے وچ سنوائی ہوئے گی رپورٹ دیکھ کے فیصلہ ہوئے گا کہ جسٹس تی انگرہ دی اگوائی وچ ایس آئی ٹی نے وقت وقت مسئلیاں تے کی خاص انپورٹ سامپے نہیں جنہی سینٹر سرکار نے ایک ایس آئی ٹی بنائی سی کہ جنہے بندو کیتے ہوئے کیسہ اونا کیسہ نو تی باپرے سے جانچ کیتی جاوے اوس آئی ٹی نے ایک سو چھاسی کیس بند کرتے سی تی سپریم کورٹ دے وچ پٹیشن جا کے فائل ہوئی پیٹتا ملو ایک سو چھاسی کیس بند کرتے ہیں تیرے نے گلت بند کیتے ہیں سپریم کورٹ نے دو ججان دی کمیٹی پونٹ کیتی اس واسطے کے بھی یہ نو سٹڈی کرو کہ جنہے کیسہ اینہ نو اینہ نو پوری طرح جامن کیتا اوہ جنہے دو ججانس نے سپریم کورٹ دے تھی اونا نے اپنی رپورٹ دے تھی کہ اینہ نو پوری طرح جامن نہیں ہوئی تیرے سپریم کورٹ نے سیٹی بنائی تھی جس نے چیئرمن بنایا جسے ٹنگرانو تیرے نالک کورٹ ممبر تھی تیرے انہ نو کہا کہ تیرے ایک سو چیاسی کیسہ نو دو جی آری اینہ نو اگزامن کرو تیرے انہ نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ دے تھی سامتی ہیا انہی نومبر نو اے ہونے کیس سپریم کورٹ دے بچے لگیا ہوا تیرے انہی نومبر نو انسان نو پتا چلو گا کہ رپورٹ دے بچے جسٹرٹنگران نے اپنی ریکمیڈیشن دے بچے کیا دیکھو دلی کمیٹی نے کئی چٹھیاں لکھیاں سی کہ ایک وہاں پیچے بھی سی کمیڈ ناثدہ بھی کیس پیچے سی ہونے ہوتے پتا چلو گا کیونکہ کہ بچوں کمیٹی دا ایک بچاری بھی سی کہ جیرے سپریم کورٹ نے پیچے سی صرف ہوئی ہو کیس لے سکتے ہیں دجھے کیس نہیں لے سکتے ہونوں رپورٹ تو پتا چلو گا کہ انہوں نے کمیڈ ناثدہ کیس پر کی کیا وہ انہوں نے کمیڈ ناثدہ کیس پر نہیں لیا تو جہاں دوسرے پاکی کیس پر کی گیا پچھلے لمحے سمیں تو اس سے دی فلائٹ دی مانگ ہو رہی سی او در آج میمبر پارلیمنٹ گرجیت آجلا اتے کیندری منتری سوم پرکاش اتے شویت ملک نے کی کی کیا آؤ سن دیاں او در منے پر منے کرکٹ کھڑاری ہر پجن سنگ نے بھی اپنی گل رکھی میں امریکہ تو سپیشلی آیاں ہیں فلائی امریس تر انیشیٹیو جڑا سپرالا کیتا سی او در لوگ بہت دیر تو لابی کار رہے سی تے امریکہ تو آگے میں نے خوشی ہے کہ میں پہلی فلائٹ دے جا رہے ہیں جتے ایک ٹنکار دسلیہ دتا جا رہے ہیں جا آجتے لڑا کی سنویا گروہ صاحب کا ساری دنیا میں جائے گا ایک پتا ایک اس کے ہم بھارے میں نے خوشی ہے تے ہسی سارے اتنوادی ہیں گروہ نگری امرصر دے پھویتت اتیتوں بڑے لبے سمجھوں امرصر کے لوگ کانی مانگ سی اور گروہ نگری امرصر کے لوگ کانی مانگ سی کہ امرصر تو ستی فلائٹ لڈنڈل لے شروع کیتی جائے یہ لئے ہی ساڑے مان جو گئے امپی سوید ملک دی پارٹی دے پردان اوزلہ صاحب کے لئے امپی تو انہوں نے کوشی سے میشہ کر دے رہے ہیں میں نے خوشی ہے کہ اے پانساو پنجاما سال جنہا گروہ نگساوزہ بنائے جا رہے ہیں ان سمارکت کر کے یہ شروع کیتی گئی ہے تو پلائٹ اور تینر بج کے دس مرتے تو چلے گی سٹی لڈنڈل پہنچے گی بڑے لمبے سامنے تو لوگ کانی مانگ بوری ہوئی ہے گروہ رامداز جی دے کرپا دے نال جو دو جار ستارانچ میمبر پارلیمنٹ بنے اور پہلی سپیچ جڑی سی پہلی لڈا میڈین پاسنسی ہو دیچ میں ائرپورٹ دی گال کی تیس کیونکہ میرا مننا ہے ائرپورٹ جڑا ہے ساڑی انڈسٹری ہے مرصر شاہب دی اور گروہ رامداز جی دے کرپا دے نال گروہ رامداز جی انترہ ستارانچ ائرپورٹ دیتا ہوں وہ ڈاننا جنیاں سی ہو بہت کاٹ سی اور بار بار وہ آج لنڈن ائرپورٹ دی اور ٹرنٹو لنڈن فلائٹ دی اور ٹرنٹو فلائٹ دی اٹھائی گی چاہے بار ایجیٹیشن بھی کرنا پیا اور وہ تو پہلو ستارا تو پہلو بھی اسی کر دینا ہے پنجاب شویلے ویچ فیلال اینہی نمیات تازیاں سرگرمیاں دنال فین ملاقات ہوئے گی سرندر ڈالنڈو اجازت تنوات